موسیقی 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 اور اللہ کے قریب آپ کیسے رہ سکتے ہیں نماز پڑھیں پانچوں وقت کی قرآن پاک پڑھیں دوسری ٹپ جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ پہچاننا ہے کہ آپ کے ایڈ گیڈ جو لوگ ہیں ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو نیگٹیوٹی دے رہے ہیں یا ان کی نیگٹیوٹی سے آپ کے اوپر کوئی اثر پڑھ رہا ہے ان پرسنز کو یا ان شخصیات کو جو ہے چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ہو ہر وہ نیگٹیو پرسن جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کی آپ نے پہلے ایڈنٹیفیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیسے ہے پھر تھرڈ پوائنٹ جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرسن نیگٹیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں اور اٹھنا بیٹھنا بھی آپ اس کے ساتھ ایسے چھوڑیں کہ اس کو نامعلوم طریقے سے مطلب اگر وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ اور آپ کو لگ رہے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بہت نیگٹیوٹی کر رہی ہیں محول پر تو آپ سب سے پہلے تو آپ ان کے ساتھ فضول بحث کر رہی نا میں تو ایک بات یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نیگٹیو پرسن کے ساتھ زیادہ بحث کرتے ہیں تو وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کرتے ہیں ٹھیک اور اگر ہم ان کے ساتھ دو بہ دو مقابلہ کرنے پر آجائے نا تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ انسان ویک ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہے اور وہ کیا کرے گا آپ کے اوپر وہ زیادہ حاوی ہونا شروع کر دے گا تو بہتر ہے کہ جہاں پر نیگٹیو پرسن موجود ہو وہاں آپ بلکل بھی مت بیٹھیں اچھا تھائٹ پر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے نیگٹیو پرسن کے ساتھ نہ زیادہ فیمیلئر نہیں ہونا مطلب ہائے کیسے ہو یا اسلام علیکم تم کیسے ہو بس سلام کریں ضرور کریں کیونکہ سلامتی ایک دوسرے پر بھیجنا چاہیے ہر صورت لیکن اتنے زیادہ فیمیلئر نہ ہو کہ کیسے ہو کافی دنوں بعد ملیو یا فلاڈ ہمکانہ نہیں زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے کیونکہ ان کو چانس مل جاتا ہے کسی کی بھی برائی کرنے سے اور جب وہ برائی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ دوسروں کے نقص بیان کرنا شروع کرنے آپ کیا کریں ان کے ساتھ دین کی باتیں کریں زیادہ سے زیادہ ان سے نماز کا ذکر کریں ان سے قرآن پاک کا ذکر کریں اچھی اچھی باتیں شیئر کریں تو وہ آپ دیکھیں کہ خود با خود جو ہے جو ان کے اندر عیب ہیں وہ آپ کے اوپر ڈالنا وہ چھوڑ دیں گے ٹھیک اچھا لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ ہمیشہ نہ آپ نے خوش رہنا ہے جتنے بھی نیگٹیو پرسن ہے ان کی کسی بھی بات کو اپنے سر پہ نہیں سوار کرنا یہ وہ سارے چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیونکہ ان لوگوں کا کام ہے آپ کو لیڈ ڈاؤن کرنا ٹھیک ہے وہ آپ اگر آپ کے فیس پہ سمائل رہے گی تو وہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے تو بندہ خوش ہے تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے فیس پہ سمائل رکھنی ہے تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ آپ کو جتنا لیڈ ڈاؤن کرے جتنی آپ کی خامیہ گنوائے جتنے آپ میں عہب نکالے آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو جتنا بھی پریشان کرنا چاہ رہا ہوگا اگر آپ خوش ہے نا تو وہ دیکھ لے گا کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا وہ خود چپ ہو جائے گا سب سے اہم کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنے ٹھیک لوگوں میں خامیہ نکالنا چھوڑ دینا ہے ایک نماز یقین کریں اگر آپ پانچھو کے نماز پڑھیں تو آپ اپنے اندر اتنا بڑا چینج محسوس کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ جو یہ لوگوں میں خامیہ نکالتے ہیں بیٹھ کے آپ یہ چھوڑ دیں گے وہ تمام چیزیں جو نیگٹیو پرسن آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ نے ان سب چیزوں کو خاتمہ صرف اور صرف ایک پلس پوائنٹ سے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر لینا ہے کہ اس کی نیگٹیوٹی آپ کے اوپر اثر انداز ہوئی نا میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور ہم جب جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں نا تب ہی یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں ہم خود کو تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہاں آپ کو کسی سے گلہ شکوا ہے آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جب آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا ہر فیصلہ چھوڑ دیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیسے بیلنس کر رہا ہے تو میری تو یہی کچھ ٹپس ہیں جس سے آپ اپنے ذہن کو خوشگوار رکھ سکتے ہیں آپ کا گھر کا محول ٹھیک رہ سکتا ہے میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں کلام پاک پڑھتی ہوں تلاوت لازمی کرتی ہوں آپ لوگ بھی یہ لازمی کریں تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ